ہاں دوستو آپ سب کیسے ہیں میں کلکاتا اسلامی ٹی وی کی ور سے آج آپ لوگوں کے سامنے ایک دھماکتار انٹرویو لے کے آئے ہیں اور آپ سب کے سامنے ابھی مخاطب ہیں ہندوستان کی جانے مانے ہستی عالم دین ہے اور سیاست کی دنیا نے بھی ایک نام ہے اور جس نے بیہار کے اندر امائیم کو اونچائی تک پہنچانے نے جن کے ایک بڑے ہاتھ تھے تو ان سے میں کچھ کڑے سوال کرنا چاہتا ہوں اور ابھی وہ بنگال میں ہے اور بنگال چناؤ اور کچھ اسلامی طور پر بھی پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے آپ دوستو سے انورد ہے کہ آپ ہماری کلکاتا اسلامی ٹی وی کو سبکرائی کریں اور ہمارے ساتھ رہیں کلکاتا اسی طرح بڑے بڑے علامہ دین جو سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی میں انٹرویو لوں گا اور آپ سب سنیں گے تو چلیے میں مولانا صاحب سے آپ کو ملاخت کرواتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کی جانے مانے عالم دین ہے جناب حضرت مولانا عبداللہ صالم چطوربیدی صاحب جو بیہار کسانگنج سے ہے اور ابھی حالفیل میں جو کسانگنج ہے الیکسن ہوا اس الیکسن نے امائیم کو انچائی میں لے جانے کے لیے ان کے بہت بڑے ہاتھ تھے تو مولان صاحب آپ کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آپ سب لوگوں کی دعا ہے اچھا پہلے ہمارے بنگال آپ کو کیسے لگتے ہیں ہاں بنگال ما شاء اللہ بنگال میں شروع سے جب سے میری تقریر کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مجانے کا موقع دیا ہے میں مستقل بنگال آتا رہا ہوں پروگرام میں جلسوں میں دینیا اعتبار سے اور بہت اچھا لگتا الحمدللہ اچھا یہ ابھی عوصیم رجوی صاحب جو قرآن کے 26 آیت کو ہٹانے کے لیے سپریم کورنس آیت پیل داخل کی ہیں اس کے بارے نہ آپ کے کیا رہے دیکھیں عوصیم رجوی صاحب وہ بے پیندی کا لوٹا ہے وسیم رجوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ ایک چیپ پپلارٹی حاصل کرنے کے لیے ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی اور یہ وسیم رجوی نہیں بلکہ ان کی پیچھے کچھ لوگوں کی یہ سازش ہے جو بھارت کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اپنی تحریک اپنے حق حقوق لینے کے لیے فیل میں کھڑے ہیں ان کو کسی طریقے سے ختم کرنے کے لیے ایک سازش ہے اس سازش کے تحت وسیم رجوی کو کھڑا کیا انہوں نے کہ وہ قرآن کریم کے 26 آیت کے خلاف یا نابشن آپ کو جس طرح کی باتیں وہ سامنے لائیں تاکہ مسلمان اشتیال پیدا ہو جائے مسلمانوں میں اور پھر وہ اگر ہو جائیں میدان میں آئیں توڑ پھوڑ کریں اور پھر جو مین مدہ ہے بھارت کے اندر کسان کا ہے اور بھی بہت سارے جگہوں کے اوپر الیکشنز ہو رہے ہیں تاکہ فستائی طاقت وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے وہ ان کی ایک سوزی سمجھی سازش ہے لیکن الحمدللہ وہ سازش ان کا بے نقاب ہوا ہے اور ہمارے اس بھارت کے اندر ہندوستان کے اندر خصوصا مسلمانوں نے بڑی عقل مندی سے کام لیا ہے اچھا ایک اور مسئلہ ہے جو کافی مسلمان کہتے ہیں کہ بی جی پی اللہ اچھے کیا ہے یہ تین طلاق کو بینڈ کر دیا اس کے بارے نے کیا رائے ہے تین طلاق وہ بی جی پی یا کوئی اور باطل طاقتوں نے بینڈ کر دیا دنیا کے اندر اور انہوں نے لکھ دیا ہو وہ الگ بات ہے لیکن اللہ کے نظر میں قرآن کے نظر میں جو شریعت کا فیصلہ ہے وہ کبھی نہیں بدلتا ہے وہ ہمیشہ سے رہے گا ہمیشہ جو فیصلہ تھا قرآن کا شریعت کا وہ فیصلہ پہلے جو مسئلہ تھا وہ ہے وہ کل قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی رہے گا کسی کے فیصلے سے یا کسی کے آرڈیننس لانے سے وہ فیصلے تبدیل نہیں ہوتے ہیں اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے اچھا ابھی یہ ہمارے بنگال میں چناؤں ہونے والا ہے اور ہم نے دیکھا کہ پہلے یہاں پہ کوئی جو ہندی چینل ہے اس کے بنگال یہاں نہیں تھا ابھی بی جی پی والے یا لوگ کہتے ہیں کہ بی جی پی والے وہ چینل کھولے ہیں اور دوسرے بات ہے کہ یہاں مسلمان بڑا پریسان ہیں کرے تو کیا کرے کیونکہ ایک طرح اشہدن عبیسی صاحب ہیں دوسرے طرح ابباس صدیقی صاحب ہیں سی پی ایم ہیں کانگریس ہیں تینمل کانگریس ہیں اور بی جی پی ہے تو ابھی مسلمان کیا کریں دیکھیں بھائی ایسا ہے کہ میڈیا کے بارے میں جو سوال ہے ہمیشہ سے میڈیا کو استعمال کیا ہے یہاں کے فستائی اور باطل طاقت اور بھارت جنتہ پارٹی نے بھارت کے اندر ان کا مسیوز کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے یہ ان کا شروع سے ہی یہ طریقہ رہا ہے رہی بات یہ ہے کہ بنگال میں بھی ایسی کوششیں جاری ہیں ہمیں قوی امید ہے کہ بنگال کے اندر جو باطل طاقت ہے جو فستائی طاقت ہے وہ لوگ کبھی کرسی پر نہیں بیٹھیں گے رہا مسئلہ یہاں پر بی جی پی ہے ٹی ایم سی ہے کانگریس ہے اور سی پی ایم ہے اور ابباس صدیقی صاحب ہیں ان سب لوگوں کی ہمیں قوی امید ہے کہ یہاں کی جو سیکلر مزاج کے لوگ ہیں وہ کبھی بھی باطل طاقت کو کرسی پر نہیں بیٹھنے دیں گے ہمیشہ سے سیکلر لوگوں کو پسند کرتا رہا ہے بھارت کے اندر بھارت کے عوام اور انہی کو کرسی اقتدار پر بٹھائیں گے رہی بات رہے مسئلہ بیرسٹر اسد الدین عویسی صاحب کا مجلس اتحاد المسلمین کا ہمیشہ سے مجلس اتحاد المسلمین نے بھارت جنتہ پارٹی کا اور ایسی پارٹیوں کا جو لوگوں کے عوام کے حق و حقوق میں نہ بولتے ہوں ان کے مخالفت کی ہے چونکہ یہ پارٹی ہمیشہ سے غریبوں کی مظلموں کی اور سیکلر پارٹی ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمارا بھی یہی مقصد ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بنگال کے اندر وہ لوگ اقتدار پر آئیں اور یہاں کے عوام ان ایسی طاقت کو لائیں کہ جو یہاں وکاس کر سکے دھرم کے نام پر راجنیتی نہ کر سکے ایسی طاقت کو لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کو کرسی اقتدار تک پہنچانا ہوگا اچھا لوگ کا کہنا ہے کہ اسوددین عویسی صاحب جو ہیں بی جے پی سے روپیہ لے کے یہاں تینمل کانگرس کو ہرا کے بی جے پی کو گدی نہ بیٹھانے کے لیے آئے ہیں اس میں آپ کا کیا رہا ہے بی ریسٹر اسوددین عویسی صاحب کے بارے میں ہمیشہ ان کی پارٹی پر یہ الزام چلا آ رہا ہے کہ وہ بی جے پی سے پیسے لے کر وہ کہیں جہاں پہنچتے ہیں وہاں بی جے پی اقتدار میں آ جاتی ہے آپ ذرا سمجھئے کہ کئی سال سے بی جے پی اپنا سیاسی سفر انہوں نے شروع کیا ہے بی ریسٹر اسوددین عویسی صاحب تو ابھی کچھ دنوں کچھ سالوں سے وہ باہر نکلے ہیں بیہار میں مہاراستہ کے اندر میں اور وہ کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ الزام ان پر بالکل غلط ہے آپ دیکھ لیجئے پورے بھارت کے اندر تین سو سے ادھک سیٹ بی جے پی کے آئے لوگ سبھا کے تو بی ریسٹر اسوددین عویسی صاحب نے تو تین سو جگہوں کے اوپر اپنا کنڈیڈیٹ کڑا ہی نہیں کیا تھا بی ریسٹر اسوددین عویسی صاحب پر ان کی پارٹی پر ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ وہ حق گوئی ہیں حق گو ہیں وہ حق کی آواز بلند کرتے ہیں پارلیومنٹ میں بھی اور زمینی سطح پر بھی انہوں نے لوگوں کے اعتماد کو حاصل کیا ہے جس کی وجہ سے مستقل طور پر ان کی پارٹی ان کے اپنے سٹیٹ کے اندر اور دوسری جگہوں کے اندر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیہار سیمان چل کے اندر اس کے بعد سے لے کر سنگٹرن مضبوط ہوا اور وہاں پر پارٹی نے اچھی خاصی کامیابی حاصل کی وہاں پر لوگوں نے ان کو سیکیولر مانتے ہوئے ان کو ووٹ کیا اسی لئے ہمیں اس پارٹی پر جو الزامات ہیں میں ان کے مخالفت کرتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس طرح کے الزامات بلکل بے بنیاد تین ام ال کانگریس کا یہاں کہنا ہے کہ ممتب انرجی نے مسلمان کے لیے بہت کام کی یہاں مسلمان کی بڑے بڑے چہرے ہیں کلکاتا جیسے بڑے جگہ آئیں جہاں کے کرپرسن کا چیئرمن مسلمان ہے فرد حکم اس کے بعد حواصل دن بیسی صاحب کو آکے مسلمان بھوٹ کاٹنے کی کیا ضرورت ہے بھائی دیکھئے ایسا ہے کہ جیسے بی جے پی کو الیکشن لڑنے کا حق ہے ٹی ایم سی کو الیکشن لڑنے کا حق ہے کانگریس کو الیکشن لڑنے کا حق ہے ایسے ہی مجلس اتحاد المسلمین کو بھی الیکشن لڑنے کا حق ہے ہر کسی کو اپنا الیکشن لڑنے کا حق ہے ہر اسٹیٹ میں جانے کا حق ہے بھارت کے کانسٹیٹیوشن نے ان کو اجازت دی تو بیرسٹر اسرددین اویسی صاحب کو بھی اجازت ہے کسی بھی اسٹیٹ میں کہیں پہ جا کر الیکشن لڑ سکتے ہیں رہی بات یہ کہ بھئی کون کس کے حق میں کیا بہتر ہے یہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی کون کون سی پارٹی کس کے حق میں کب بہتر کام کر سکتی ہے بہتر ہو سکتا ہے یہ حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا اچھا اور ایک بات ہے ہماری یہاں جو ابباد صدیقی صاحب ہیں وہ جب آئے تھے وہ بلد ہے اپنا پارٹی بنا رہے ہیں کچھ کریں گے یہ کریں گے پھر بعد میں ہم دیکھا کہ سی پی ایم جو بام پرنڈ ہے لیپٹ اور کونگریس کے ساتھ مل گئے ہیں لیکن ہم نے دیکھا چونتیس سال یہاں بام پرنڈ رہے ہیں جو مسلمان کے لئے کچھ کام کیا نہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ جیرو کام کیا نہ مسلمان کا ایڈوکیسن نے دھیان دیا نہ نوکری پہ دیا بلکہ کونگریس کے ٹائم نے فور پرسن تھا جو سی پی ایم کے ٹائم نے جیرو پوائن وان پرسن میں لا دیا تو کیا لوگ جو تین امال کونگریس کے لیڈر کہتے ہیں کہ یہ بی جی پی سے روپیا کھا کے ایسے کر رہے ہیں ٹی ایم سی کو ہٹا کے بی جی پی کو بیٹھانے کے لیے کتنا آپ کو صحیح لگتا ہے بھائی دیکھئے راجنیتی کے فیل میں اس طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں اور اس طرح کے باتیں ہوتی رہتی کہ اس نے کام نہیں کیا اس نے کام نہیں کیا یقیناً عوام کے حق میں کسی پارٹی نے ابھی صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کیا خصوصاً جو اقتدار میں رہے ہیں انہوں نے بھارت کے عوام کے ساتھ خصوصاً مائنورٹی کے ساتھ ان کے حق حقوق کو ان کو نوکریاں نہیں دی گئی ان کو مکمل طور پر ریزروشن نہیں دیا گیا آج یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ ان کی مسجد مدرسے ان کے خصوصاً دھارمک جو اسطحل ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں کسی پارٹی نے صحیح ڈھنگ سے کام کیا ہوتا تو آج مائنورٹیز کی یہ حالت نہیں ہوتی اسی لئے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا ہم جو کھڑے ہوئے ہیں اپنے حق حقوق لینے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں جب تک ہم نے دیکھا کہ بھئی بچہ اس وقت تک بچے کو مادود نہیں دیتی جب تک بچہ چیختا اور چلاتا نہیں آج تک ہم لوگوں نے دوسری پارٹیوں کے اوپر نرورتے ہیں کہ ہم فلاں پارٹی کو جتائیں گے لیکن انہوں نے سوطیلہ رویہ اختیار کیا ان کے لئے محنت کرتے رہے انہوں نے وشواس گھات کیا اسی لئے ہمارے جو قائد ہیں وہ کھڑے ہیں اور رہی بات بنگال کے اندر کچھ اور لوگ بھی نئی پارٹی بنائے ہیں ان کو بھئی سمویدھانے کے اعتبار سے ان کو حق ہے وہ بھی لڑ سکتا ہے آپ چاہے تو آپ لڑ سکتے ہیں آپ بھی پارٹی بنا سکتے ہیں ہم چاہے تو ہم بھی اپنی پارٹی بنا سکتے ہیں رہی بات شروعات کے اندر میں کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں لیکن یوں ہی جب آگے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ کام چلتا رہے گا جیسے کہ ہمارا مجلس اتحاد المسلمین بیہار کے اندر میں ان کا ایک بھی ایمیلے ایک بھی ایمیلے نہیں تھے لیکن ابھی پچھلے سال ابھی اس بار الیکشن پچھلے الیکشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک بار کی پانچ ایمیلے چن کر کیا ہے اور ہمیں قوی امید ہے کہ یہ پانچ ہم پانچ سے ہم پندرہ بھی ہو سکتے ہیں پانچ سے ہم پچیس میں بھی جائیں گے پانچ سے ہم پچاس میں بھی جا سکتے ہیں یہ وقتی طور پر ہوتا ہے کہ شروعات ایسی ہوتی ہے لیکن ہم آگے بڑھ رہیں گے اور پارٹیاں آگے بڑھتی ہیں شروعات کے اندر کمزور ہوتی ہیں جیسے میں نے تینمال کانگریس کے ایک بڑے لیڈر سے بات کیا کہ یہاں پہ اسودنوبیسی صاحب اور پارٹی جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ دیکھئے جو آپ ابھی بیہار کے بعد بولیں ان کا کہنا ہے کہ یہی تو کام ہو کرنا چاہتے ہیں کہ بیہار میں جیسے آر جیڈی کو ہرا دی ہیں گدی نے بی جے پی کو بیٹھا دی ہیں اسی طرح بنگال نے بھی چاہتے ہیں کہ ممتب انرجی کو ہٹا کے بی جے پی کو بیٹھا دیں نہیں یہ تو بیرسٹر صاحب کا یہ ہماری پارٹی کا ایسا لقش کبھی بھی کہیں پر بھی نہیں رہا ہے کہ بی جے پی کو جتانے کے لئے فنا کو ہرا بنگال بیہار کے اندر میں آر جیڈی کو مجلز اتحاد المسلمین نے نہیں ہرایا بلکہ وہاں تو وہ جیتے ہیں سیمان چل کے علاقے کے اندر میں اور آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں پر کیا بولتے ہیں مجلز اتحاد المسلمین کامیاب ہوئی ہے وہاں پر جو کنڈیڈیٹ ہارے ہیں مجلز اتحاد نتیش صاحب کی جو ان کی جو ٹیم ہے ان کے نمائندوں کو ہرا کر کے تب کرسی پر بیٹھے ہیں یہ الزام ہے خام اغا کی وہ ہارے ہیں عوام نے ان کو وہ ان کے مقدر ہیں ان کے نصیب ہیں ورنہ الزام لگا نا مجلز اتحاد المسلمین پر بلکل سراسر غلط جو سیکولر پارٹی ہے ان کا کہنا ہے کہ حضربات نے پانچ پانچ مسجد توڑ دیئے ہوا اساس صاحب تو کچھ کر نہیں پائیں تو بنگال میں آکے بیہار میں کیا کر لیں گے بھائی دیکھیں ایسا ہے کہ مسجد توڑنا مسجد یا مندیر توڑنا یہ اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہے آواز ہمیشہ سے ہر کسی نے آواز بلند کی ہے کہ حیدر آباد میں پانچ مسجد توڑی گئی اس طرح کی انفارمیشن تو خیر ہمیں نہیں ہے رہی بات ہم اتنا جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد مسلمین نے ہیدر آباد کے اندر کام کیا ہے تب ہی وہاں پر مستقل طور پر سات ایمیلے چنتے ہوئے آ رہے ہیں خود بیرسٹر صاحب کئی بار ایمیلے رہے اور کئی ٹرم سے کئی مرتبہ سے ابھی ایم پی ہیں وہ اور اپنی آواز بلند کرتے ہیں وہاں پر رہی بات مسجد توڑنے کی بات ایک آدھ مسجد کیونکہ اس طرح کی خبر آئی تھی تو قانونی طور پر اس کی لڑائی لڑی جا رہی جیسے بابری مسجد کا معاملہ تھا تو بابری مسجد کے حق میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی فیصلہ پتا چلا گیا کسی اور طرف ہو گیا تو قانونی لڑائی ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضربات نے تو میڈیکل کالج بنائے ہیں اور کچھ کی ہیں لیکن بنگالیا اور جگہ میں انہوں نے کچھ نہیں کیا اور دوسرے بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو پدھان منتی ننن مودی جی ہیں امیشا جی ہیں یا جو گی عادی تو ناد آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سونار بنگلہ بنائیں گے تو آپ کو ایسا کیا لگ رہا ہے کہ یہ صحیح نے آئیں گے تو سونار بنگلہ بنا دیں گے بھائی سونار بنگلہ کیا چاندیر بنگلہ یہاں تو وہ لوگ ہر جگہ پر ان کا جملہ چلتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں آسام میں پرچار گئے پرچار کرنے کے لئے پہنچے وہاں پر اس طرح کے غلط ہسٹری بیان کی انہوں نے جھوٹی باتیں کہی کہ ہم سونار بنگلہ بنائیں گے سونار بنگلہ کی کوئی زورت نہیں ہے بھارت جنتہ پارٹی کی لیڈروں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کرسی اقتدار پر بیٹے ہوئے ہیں آپ غریبوں کا بنگلہ بنا دیجئے بس غریبوں کا گھر بنا دیجئے بس ہو گیا آپ کو سونار بنگلہ کی بنانے کی زورت نہیں ہے ہم کو سونار بنگلہ نہیں چاہیے ہم کو اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے نہیں چاہیے جو بیسک زمینی سطح پر ایک عام آدمی کو ایک میڈل تبقی کے لوگوں کو جو ان چیزوں کی زورت ہے آپ وہ چیز فراہم کر دیجئے وہ چیز مہیا کرا دیجئے ہمیں کسی سونار بنگلہ کی چاندیر بنگلہ کی اشرفی والے بنگلہ کی ہم کو زورت نہیں ہے اچھا بھی جوگی جی آئے تھے وہ کہا کہ اگر ہم پاور میں آتے ہیں یہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی تو چوبیس گھنٹہ نے یہاں گو ہتیا بن کر دیں گے تو ہم اسی بات کسی تین امال کانگریس کی لیڈر سے پوچھا اگلا کہا کہ گواہ میں پانچ سال سے بی جے پی کے نیتا لوگ تو گائی کا گوشت خوب کھا رہے ہیں آپ کا کیا کہیں بھر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ یوگی آدھتیانات جی آئے وہاں مالدہ میں انہوں نے کہا کہ چوبیس گھنٹے میں ہم گائے کی گائے کی ہتیا اور گائے کا گوشت بند کر دیں گے چلیے وہ بات اپنی جگہ پر ہے سی ام صاحب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ گائے ہتیا تو دور کی بات ہے آپ اس پر چوبیس گھنٹے میں بلکہ ان کو تو میں یہ کہوں گا کہ اتر پردیش میں آپ کو چوبیس گھنٹے میں کہ آپ کو چوبیس مہینے ہو گئے ابھی تک آپ نے ہماری سماج کی بیٹیوں کی ہتیاں آپ نے بند نہیں کی گائے تو ایک جانور ہیں لیکن آپ وہاں بیٹیوں کی ریپ ہوتی ہے ان کی عزت لوٹی جاتی ہے اور ان کو جلا کر ابھی آئے تھے جوگی جی وہ کہتے تھے کہ ہماری یوپی تو بہت سرکسید ہے بنگال میں جتنا ریپ اور اسی طرح کے گھٹنا ہوتے ہیں یہ دوسرا کہیں نہیں ہوتا آپ کو کیا کہنا اس کے بعد بھائی ایسا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ رس میں کانڈ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تین بہنوں کے ساتھ انہوں کے اندر کانڈ ہوا اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا کہ اگر یوگی آدھتیانہ جی کہہ رہے ہیں کہ سیف ہے عورتوں کے لیے سیف نہیں ہے بلکہ مجرمین جو ریپسٹ ہیں وہ سیف ہے ان کو سیفٹی دی جاتی ہے اور جو پیڑت ہوتے ہیں پرطارت ہوتے ہیں جو ہماری بہنیں وہاں پر جن کی ہتیہ ہوئی جن کی عزت لوٹی گئی ان کے باپ کو ٹارچر کیا گیا ان کے فیملی والوں کو مجبور کیا جاتا ہے وہ تو جھوٹ بولتے ہیں بنگال میں آ کر بنگال کے اندر جو زنا اور ریپ کے جو ریشیو ہے وہ بہت کم ہے بالمقابل اتر پردیش کے اس لئے میں یوگی آدتیانات سے اور اس طرح کے بھاشن دینے والوں سے گزارش کروں گا کہ بھئی آپ اپنے علاقے میں رہ کر کے آپ وہاں کے لائن آرڈر کو مینٹین کروائیے وہ زیادہ بہتر ہوگا گائے ہتیہ بند کروائیں گے یا گائے کے ماس کے اوپر پابندی لگائیں گے ارے بھائی جب منوسمرتی کے اندر گاؤ ماس کی اجازت اور پرمیشن دے دی گئی ہے تو منوسمرتی سے بڑے آپ نہیں ہو سکتے اس لئے میں کہوں گا کہ ان چیزوں کو چھوڑیے آپ گائے مندر مسجد کو چھوڑیے زمینی سطح پر آ کر آپ نے کام کتنا کیا ہوتنا دکھا دیجیا ابھی بنگال کے مسلمان بہت پریسان ہیں کسے چونے کسے بھوڑ دیں کیا کریں انہیں سمجھ نہیں آتا آپ کے حساب سے اس ٹائم جو سیچویسن ہے پورے انڈیا کا اور تینمل کانگریس کے لیڈر سے ایک بات میں بڑے نیتہ ہیں بڑے چہرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان نے آج موڈی جی کے خلاب کوئی لڑنے والا ایک چہرہ ہے تو وہ منتب انرجی ہے اسے ہرانے کے لئے موڈی جی ہر طریقہ کا جو ہاتھ کنڈا اپنایا ہے اسی لئے وہ سارے مسلمان جو پارٹی ہیں انہیں بھی اتار دیئے منتب انرجی کو ہرا کے اپنا ستہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس نے آپ کا کیا رول کیا کہنا ہے اور مسلمان ابھی کیا کریں بنگال میں دیکھئے بھائی ایسا ہے کہ میں پارٹی سے ہٹ کر اس معاملے میں آپ کے سوال میں یہ جواب دینا چاہوں گا میں ایک عالم دین بحیثیت ایک عالم ہونے کے اور ایک ووٹر ہونے کی حیثیت سے ایک عالم ہونے کی حیثیت سے میں ایک بھارتی ہونے کی حیثیت سے میں یہ مشورہ دوں گا بنگال کے عوام کو پارٹی کے ورکر سے پارٹی سے ہٹ کر میں یہ ایک مشورہ دینا چاہوں گا میں ایک اپنی اگزاتی راہ ہے کہ بنگال کے اندر وہاں کے لوگوں کو سمجداری سے کام لینا چاہیے اور ایسی طاقت کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو باطل سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں جو فستائی طاقت نہ ہو ظالم کی طاقت کو ظالم کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے جو مندر مسجد کی راجنیتی کرتی ہے جو جملے بازی کرتے ہیں اور جو غریبوں کے حقوق چھیندے ہیں بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہیں ان کے نیتا لوگ ایسی باطل طاقت سے بجتے بچاتے ہوئے جو سیکیولر مائنڈ کے لوگ ہیں ان کو کرسی اقتدار پر بٹھانا چاہیے تاکہ عوام کا بھلا ہو سکے یہ ایک میری ذاتی راہ ہے اور یہ ایک میرا مشورہ ہے بنگال کے عوام سے ابھی یہ پیڈل سو کے پار گیا ساڑھے آٹھ سو نو سو اس کے بارے نے آپ کا کیا کہنا ہے بھائی دیکھئے یہ تو جیشری رام پیٹرول ہو گیا پیٹرول کا دام ہو جاتا ہے جیشری رام کا نعرہ لگاتے ہیں پیٹرول کا دام بڑھ کر چلا جاتا ہے نوے پچانوے سو روپے تک چلا گیا ہے بس میں تو اتنا کہوں گا کہ بہت نعرہ لگاتے تھے کہ اچھے دن آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ برے دن بھارت کے عوام کو کبھی نہیں دیکھنا پڑا تھا کہ بھئی ہم جب بچے چھوٹے تھے تو پچیس سے چھوٹے روپے ہماری جب عمر اس وقت بہت چھوٹے تھے اس وقت پچیس چھوٹے روپے پیٹرول کی قیمت ہوا کرتی تھی آج دیکھ لیجئے سو روپے پیٹرول کی قیمت یعنی سو روپے کا پیٹرول ڈالے گا تو بائیک میں زیادہ زیادہ وہاں پیٹرول پچھتر روپے لیٹر ہے بتائیے نیپال ہے وہاں چلے جائیے وہاں سستہ پیٹرول ملنا ڈیزل ملنا لیکن کیا جبکہ بانگلہ دیش اور نیپال بھوٹان ہم سے بھارت سے کئی گناہ پیچھے لیکن پیٹرول کے معاملے میں دیکھیں کتنی فراوانی وہ دے رہے ہیں لیکن بھارت کے اندر دیکھ لیجئے سو سے سو کا اکڑا پار ہو گیا ساری پرائیویٹ سیکٹر کو ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اچھا یہ ہم ایسا کہتے ہیں کہ مسلمان پاکستان چلا جائیں مسلمان کو اس دیسے میں مسلمان کا کچھ نہیں ہے وہ تو اپنا حق بھاگ کر کے لے گئے جب پاکستان ہو گیا پھر وہ کیوں یہاں رہیں گے بھائی دیکھیں ایسا ہے کہ کوئی ضرور یہ یہ اس طرح کی باتیں ابھی جو کچھ فرقہ پرست طاقتیں کر رہے ہیں ہم کیوں پاکستان جائیں جی ہم کیوں بھاگ کر کے جائیں ہم یہاں پیدا ہوئے ہمارے باپ کی زمین ہے یہ ہمارے اببہ آدم یہاں پیدا ہوئے بھارت کے اندر ان کو اللہ نے بھیجا ان کا گھر یہاں تھا تو ہمارے اببہ جب یہاں کے تھے تو ہمارا گھر یہاں کا ہوا بھارت ہمارا ہوا وہ لوگ جائیں جو لوگ باہر سے آئیں جو لوگ ایران سے آئیں توران سے آئیں ہم کیوں جائیں ہم یہاں پر یہاں کے باشندے ہیں حقیقی اعتمار سے مول نواسی یہاں کے ہم بھی ہیں تو ہم یہاں پر رہیں گے ہمیں یہاں سے کوئی نہیں بھگا سکتا نہ ہم پاکستان جائیں گے نہ ہم بنگلہ دیش جائیں گے نہ ہم افغانستان جائیں گے نہ ہم نیپال جائیں گے ہم یہاں کے تھے یہاں ہیں اور یہاں رہیں گے یہاں کے مٹی سے پیدا ہوئے یہاں کے مٹی میں پلے بڑھتے ہیں اور مریں گے تو انشاءاللہ یہاں کے مٹی میں دفن ہو جائیں گے کوئی ماہ کالال بھارت کے اندر سے مسلمانوں کو کسی دوسرے دیس کے اندر نہیں بھیج سکتا جو یہاں کے ناغریک ہیں اور ایک دو سوال آپ جب امائیم کے بڑے چہرے بڑے لیڈر ہیں اس لئے آپ سے سوال بنتا ہے یہاں تین امال کانگریس کے یا اور سیکلر پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں امائیم کے پتھان صاحب ہوں اور بے اکبر صاحب ہوں یہ لوگ کتنا کڑک بات بولتے ہیں کومینل بات بولتے ہیں اس کے بعد ان کے خلاف سرکار جو بی جے پی کا سرکار ہے ایک سے نہیں لیتا کیونکہ وہ بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں اس نے آپ کا کیا کہنا ہے بھائی دیکھیں میں تو امائیم کا کوئی بڑا لیڈر نہیں ہوں بس ایک میں ایک ورکر ہوں ایک کام کرنے ایک کارکردہ کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں امائیم کا مجلس اتحاد المسلمین کا اور الحمدللہ ہم نے دوڑھائی تین سال تک ہم نے اپنے ودھان سباہ میں محنت کی تھی اور ابھی الیکشن میں وہاں مجلس اتحاد المسلمین کا کنڈیڈیٹ کامیاب ہوا ہمارے امیل شانواز عالم صاحب ہمارے بڑے بھائی اخترالیمان صاحب بھی کامیاب ہوئے اور بھی لوگ وہاں پر کامیاب ہوئے ہیں میں ایک ورکر کے حصے سے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں رہی بات یہ کہ یہ لوگ اتنی تشدد میں بولتے ہیں یا کومنل بات بولتے ہیں تشدد میں نہیں بولتے ہیں طلاق کے لئے آواز اٹھانا کوئی تشدد نہیں ہے کوئی کومنل بیان نہیں ہے اور پھر آپ دیکھیں بابری مسجد کے حق میں بولنا ان آر سی کے لئے بولنا اپنے حق کے لئے آواز بلند کرتے ہیں بائرسٹر صاحب اکبر صاحب اصد صاحب اخترالیمان صاحب ہمارے جو مجلس کے اور بھی لوگ ہیں تو اپنے حق کے لئے آواز بلند کرنا اس لئے کہ آج تک کسی نے بھی مسلمانوں کے حق حقوق کے لئے اوپن طور پر کسی نے آواز بلند نہیں کی تھی اس لئے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ تشدد میں آ کر بول لیں کومنل بیان بولنے کومنل بیان نہیں ہے یہ اپنا حق لینے کو کومنل بیان نہیں بولتے ہیں اپنا حق لینے کے لئے آپ آواز بلند کر رہے ہیں رہی بات یہ کہ بی جے پی ان پر کیوں نہیں کار روائی کر رہی ہے بی جے پی خلد گلت ٹریک پر ہیں ہم لوگ اب ہماری مجلس کی جو قائد ہیں بیرشتر اصد صاحب وہ حق پر ہیں وہ کوئی غلط نہیں کرتے ہیں تو اس لئے جو غلط کرتا ہے اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگایا جاتا ہے وہ ظاہر سے بات ہے کہ وہ غلط پر نہیں وہ صحیح راستے پر ہے اس لئے ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑی نہیں لگایا جا سکتا اچھا ایک جناو سے یا پولٹک سے ہٹ کے میں پوچھنا چاہتا آپ کو پر بنگال کے لوگ پیار کرتے ہیں اور ابھی آپ بنگال نے بھی ہیں اور بنگال کے ہر گاؤں میں ساتھ آپ گھومے ہیں بنگال نے آپ کی بہت نام ہے لوگ جانتے بھی ہیں اور آپ بنگال گھومے ہیں تو آپ کے بنگال کی جو ڈبلوپمنٹ ہے بنگال کے جو کام ہے اور خاص کر کے کلکتہ سہر جو ہے وہ آپ بھی دیکھے ہیں یہ آپ کو کیسے لگتا ہے بھائی دیکھئے بنگال کے لوگ بہت زیادہ سنجیدہ مزاج کے ہوتے ہیں اور بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی باطل اور فستائی طاقت بھارت جنتہ پارٹی کے کچھ ایسے ورکر ہیں جنہوں نے یہاں پر نفرت کا بیچ بونا شروع کیا لیکن میں پھر بھی ہم بھارت کے اکثر حصوں میں ہمارا الحمدللہ جانا ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ میری حاضری بنگال کی سرزمین پر ہوتی ہے مدنا پور ہے کھڑک پور ہے ہاولا ہے اور آپ کا یہ پرولیا ہے یہ سب ایریا کے اندر میں دیناج پور ہے مرشدہ باد ہے مالدہ ان علاقوں کے اندر میں حاضری کا موقع ملتا ہے لوگ بلاتے ہیں بہت محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن کچھ نفرت پرست نفرت باٹنے کا کام کر رہے ہیں میں یہی کہوں گا یہاں کے بنگال کے مسلمان بھائیوں سے ہندو بھائیوں سے بھی کہ نفرت پرستوں کو پہچانیے نفرت اگر کوئی آپ کے بیچ میں فیلاتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کیجئے آپ کی جو تہذیب ہے بنگال کی جو تہذیب ہے پرانی جو تہذیب ہے جو یہاں کی ریتی رواج ہے اس کو برقرار رکھیں آپس میں اتحاد اتفاق بنا کر رکھیں کومنل لوگوں کو اپنے بیچ میں جگہ مت دیجئے مت آنے دیجئے تو انشاءاللہ بنگال آپ کا اسی طریقے سے خوشحال لہے گا آگے بڑھتا رہے گا چلے آپ اتنا دیر ہمارے سانترے ہمارے چینل میں آئے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت بہت دھنے بات تھینکیو جو آپ آئے ہیں اور آپ کے کھولے من سے کھولے بات کہیں تو دوستو آج میں یہاں سماپ کرتا ہوں اس سے پہلے آپ سب سے میں انورت کرتا ہوں ریکوست کرتا ہوں کہ آپ میرے کلکاتا اسلامک ٹی بی چینل کو سبکرائی کریں ہمارے سانتر ہیں اسی طرح پڑے لکھے جو علماء ہیں علماء دین ہیں جو دین کو جانتے ہیں دنیا کو جانتے ہیں پولٹکس کو جانتے ہیں میں اسی طرح بڑے بڑے عالم دین کے انٹرویو آپ سب کے سامنے لاؤں گا ان کی تکریر کو لاؤں گا آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہماری اس پرگرام کو خوف سیار کریں آپ دیکھیں اور آپ کے دوستوں کو اور پورے ہندوستان کو دیکھنے نے مدد کریں آپ سب کو دھنے بات کہتے ہوئے یہاں ختم کرتا ہوں